سب سے پہلے تو آج کا مقصد اپنے کشپیریوں کو یہ بتانا کہ ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہم ان کی درد اور دکھ پہ پوری طرح شامل ہیں اور یہاں سے پیغام آج پاکستان سے یہ جائے گا کہ جب تک ہمارے کشپیریوں کو آزادی نہیں ملتی پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے پوری طرح جتو جہد کرے گی آخری دم تک ہم کشپیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ ضروری ہے کہ ہم سب کو سمجھنا کہ یہ کس طرح کی حکومت آج ہندوستان میں یہ کس طرح کی حکومت ہے جو اس طرح کا ظلم انسانوں پہ کر رہی ہے ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں آر ایس ایس کی فلوسفی اس کا نظریہ اس کی آئیڈیالوجی سمجھنی پڑے گی آر ایس ایس وہ جماعت تھی جو انیس سو پچیس میں بنی اور جس کے اندر سب سے بڑی موٹیویشن مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی یہ نفرت میں پیدا ہوئی ایک جماعت اور جو وہ سمجھ دی تھی کہ جو ہندو وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہیں اور یہ جو ہٹلر کی ناچی پارٹی تھی اس سے متاثر ہو کے یہ جماعت بنی تھی جس طرح ہٹلر کی ناچی پارٹی سمجھتی تھی کہ سوائے جرمنز کے کوئی بھی اور کوئی بھی اور نسل ہو جرمنی میں اس کو یا قتل کر دیں یا باہر نکال دیں یہ بھی ان کا منفیسٹ ہو تھا کہ مسلمانوں کو یا تو ہندوستان سے نکال دینا چاہیے یا یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن بن کے رہیں گے برابر کے شہری کا حق ان کو نہیں ملنا چاہیے اور وہ نظر آ رہی ہے آج جو یہ مقبوضہ کشمیر پہ ظلم کر رہے ہیں اس نظریے نے آج ہندوستان پہ قبضہ کر لیا ہے جس طرح ناچسی پارٹی نے جرمنی پہ قبضہ کر لیا تھا اس طرح آج یہ آر ایس ایس کے نظریہ ہندوستان پہ قبضہ کر بیٹھا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہیے کہ وہ ہمارے برابر کے شہری نہیں ہیں کیونکہ مسلمانوں نے حکومت کی تھی ہندوستان میں کئی صدیوں سے اب وقت آگیا ان کو سبق سکھانے کا اور یہ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اگر آج میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اگر ہمارے کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو ساری دنیا نے شور بچاہ دینا تھا ساری دنیا نے کشمیروں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو جس کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں جو ادارے جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہے یہ خاموش رہتے ہیں میں انشاءاللہ جب میں نے یہ کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا تو یہ میرا وعد ہے کہ جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا ہر فورم پہ میں کشمیر کی جنگ لڑوں گا آج آج میرا مضمون جو اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا اخبار ہے نیو یوک ٹائمز اس میں آج میرا مضمون چھپا ہے جس میں میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ کشمیریوں پہ کیا ہو رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے اور دوسرا کہ یہ کس طرح کا آر ایس ایس کا نظریہ ہے جس نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے یہ آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں برا یہ کرسٹنز کے لیے بھی برا ہے ان سے بھی ظلم ہو رہے ہیں آج ہندوستان میں یہ جو بھی ہندوستان کے اندر اتدال پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی آج عذاب بنا ہوا ہے ہندوستان میں جو نیرو اور گاندی کی سیکلرزم تھی جو وہ کہتے تھے کہ ہندوستان کی بنیاد سیکلر ہے سب نسلیں سب دین برابر ہیں یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومتیں نہ انہوں نے نیرو کی فلوسفی کے اوپر عمل کیا نہ اس کو مانتے ہیں اسی آر ایس ایس کے ایک ممبر نے گاندی کو قتل کیا تھا انہوں نے نہ کوئی انٹرنیشنل قانون کو مانتے ہیں نہ ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ ہندوستان کے سپریم کورٹ اور ازاد جمہو کشمیر کے جو جو ہائی کورٹ کا فیصل کسی کو نہیں مانتے ہیں یہ صرف ہندو افتا کو مانتے ہیں ہندو راج کو مانتے ہیں انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں ادھر بھی اٹھاؤں گا جن جن لیڈرز کو ابھی تک میں بتا چکا ہوں جس میں یورپ میں بھی پریزیڈنٹ کرمپ کو بھی جرمنی کی انجلہ مرکل کو بھی فرانس کے میکرون کو بھی اپنے مسلمان لیڈرز کو بھی سب کو میں جس جس کو بھی تک بات ہوئی ہے سب کو میں نے بتایا ہے کہ اگر آج دنیا یہ جو نرندر موڈی کی فیشسٹ ریسس گورنمنٹ کے سامنے کشمیریوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی اس کا اثر آخر میں ساری دنیا پہ جائے گا جس طرح ہٹلر کے سامنے جب دنیا کھڑی نہیں ہوئی جب وہ شروع میں چیکو سلواکیا پہ اس نے حملہ کیا آسٹریہ پہ گیا دنیا چپ کر کے بیٹھی رہی اس کے بعد جو نقصان ہوا پانچ سے چھے کروڑ انسان دوسری جنگ عظیم میں مارے گئے آج بھی اگر دنیا اس کے سامنے نہیں کھڑی ہوگی یہ جو نرندر موڈی کی فیشس گورنمنٹ ہے جو یہ ظلم کر رہی ہے کشمیر پہ یہ یہاں رکے گی نہیں بات ہمیں پوری طرح پتا ہے کہ ہندوستان کی اب کوشش ہے کہ دنیا کی کشمیر پہ کشمیر سے نظر اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان کو جس طرح ایک فالس فلیگ آپریشن جو کہتے ہیں جس طرح پلواما کے بعد انہوں نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا ہم نے دنیا کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے ازاد کشمیر میں اور جب یہ ازاد کشمیر میں کچھ نہ کچھ کریں گے تو میں نرندر موڈی کو صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے یا ہماری فوج تیار ہے ہماری فوج تیار ہے کہ کسی قسم کا ازاد کشمیر پہ انہوں نے کچھ بھی کیا تو ہم ان کے ان کے لیے تیار ہیں لیکن دنیا کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ جب دو وہ ملک جن کے پاس نیوکلئر ویپنز ہو تو جب وہ اس طرح عامنا سامنا کرتے ہیں صرف برے صغیر کو نقصان نہیں ہوگا دنیا کو نقصان ہوگا اور یہ میری جس سے میں بات کرتا ہوں میں ساری دنیا کو یہ بتا رہا ہوں فورن میڈیا کو یہ بتا رہا ہوں ہیڈز آف سٹیٹ کو یہ بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیملی میں بتاؤں گا ہمارے فورن منسٹر سارے فورن منسٹر کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے دنیا کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ ظلم جو کشمیریوں پہ ہو رہا ہے آج اگر آپ اس کے اوپر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے آخر میں اس کا اثر ساری دنیا پہ جائے گا انشاءاللہ اب ہمیں کیمپین اور شروع کرنے لگے ہیں کہ کشمیر پہ سے گرفی اٹھا یہ ساری دنیا میں ہم کیمپین چلائیں گے ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو انبالو کریں گے جو بھی بڑی بڑی دنیا کی سیلیبرٹیز ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس میں مانتے ہیں ہم ان سب کو جگائیں گے کہ جو کشمیریوں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں ایک مہینے سے تقریبا ان کو بند کیا ہوا ہے نہ وہاں کسی کو جانے دیتے ہیں نہ میڈیا کو میڈیا چھوڑے اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز کو بھی انہوں نے سری نگر میں نہیں جانے دیا تو اس سے ساری دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ کس قسم کا وہ ظلم ہو رہا ہوگا کہ وہ اپنی اپوزیشن کو بھی نہیں وہ دیکھنا چاہتے تو انشاءاللہ آج ہم سارے پاکستان مل کے جنہیں بھی سارے پاکستان میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں میں اپنی قوم کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میں یہ آج کشمیر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنے کشمیریوں کو کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخر میں میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ جو نظرنتر موڈی اپنے تکبر میں اپنے تکبر میں جو کشمیر میں کر بیٹھا ہے میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ آخری جو پتا کھیل گیا ہے اس کے بعد اب انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا پاکستان زندہ رہا ہے